اوضو باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل عباد يقول لکہ احسن ان الشیطان ينزغو بینهم ان الشیطان کانا للانسان عدو و مبین اللہم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو اللہ تباک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سور مبارک اسرہ جو قرآن مجید کا سیونٹی نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر ففٹی ٹری کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے وہ بات کرو جو بہترین ہو کیونکہ شیطان ان میں فساد ڈلواتا ہے بتحقیق شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے یعنی جب بھی مخالفین کے بات کے جواب دیتے ہیں وقت تم غصے کی آگ اپنے اندر بھڑکتی محسوس کرو تو فوراً سمجھ لینا کہ شیطان اپنا کام کر رہا ہے تمہیں بھڑکا رہا ہے تاکہ دین کی دعوت کا کام خراب ہو جائے تم صلاح کے کام کے وجہے جھگڑوں فسادوں میں لگ جاؤ اور یہ تقریب القرآن میں لکھا ہوا ہے اور تفسر نمونہ میں اس آیت کے ذائل میں لکھا ہے کہ محققین نے آیت سے نتیجہ نکالا کہ اگر ہم نے اچھی طرح سے گفتگو کرنے کے فن کو ترک کر دیا اس کے وجہے سختی ترش کلامی ہٹ درمی اور زد کا طریقہ اختیار کیا تو شیطان ہمارے درمیان فتنہ و فساد برپا کر دے گا کیونکہ شیطان ہر وقت اسی تاک میں لگا رہتا ہے کہ تمہارے درمیان کسی بھی طرح فتنہ و فساد کھڑا کر دے کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے تعویلات نجیہ میں لکھا ہے کہ آیت میں اشارہ ہے کہ خدا کی چند مقصوص ایسے بندے بھی ہیں جنہیں وہ اپنی طرف منصوب فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کا قول اور عمل احسن سے احسن تر ہوتا ہے اور تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ شیطان آپس میں فساد و سخ پتا کرتا ہے جب لوگ آپس میں ایک دوسری کی بھلائی چھوڑ دیتے ہیں روح سخن اہل ایمان کی طرف ہے جو مشرقین کی طرف سے تمسخن سننے پر بدکلامی کر دیتے آیت کی اطلاق سے یہ اندیا ملتا ہے کہ ہر وقت ہر موقع پر اور ہر شخص سے وہ بات کریں جو بہترین ہو جو اس عظیم دعوت کے ساتھ مناسبت کرتی ہو جو اس پاکیزہ فکر کو نمودا کرے جو ان عالی اخلاقی قدروں کی نمائندگی کرے جس سے ان اقدار کی خوشبو پھیلے جو اس دعوت میں ہیں ایسی باتیں جو گرد و پیش کو معتر کریں جو قلب و نظر پر اپنی گرفت مضبوط کریں جناز حضرت علی علیہ السلام سے منخول ہے کبھی ایک جملہ ایک حملے سے زیادہ موثر ہوتا ہے یہ نیجل بلاغہ کے جملہ ہے اور کلام نمبر ہے ترین ہنٹی پور جب فہم و فراسط سے آری شخص کسی کے بارے میں نازیبہ زبان استعمال کرتا ہے تو کمین میں بیٹھا ہوئے شیطان اس پر اپنا تیر چلاتا ہے اور اس سے مزید اکساتا ہے تاکہ دعوت علی الحق میں حق کی چاشنی باقی نہ رہے بلکہ اس دعوت دینے والے اور اس کے مذہب کے بارے میں بغض و اناد وجود میں آئے پرسلہ کی درہاں فساد و فتنہ بھرپا ہو جائے ایسا بہت ہوا ہے کہ ایک جملہ نے لوگوں پر وہ مصبت اثر دکھایا جو کسی طاقت کے ذریعے نہیں ہو سکتا تھا اور کبھی ایک نامناسب جملے نے وہ فساد و پوریزی کو جنم دیا جو کسی جانی دشمن سے نہیں ہو سکتی تھی خوش گفتاری کا اپنا سر ہے ایک مناسب اور محل جملہ انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے اور ایک نامناسب جملہ ایک بہت بڑے فساد کا پیش خیمہ بن سکتا ہے چنانچہ ہماری مجالس و محافل کے بعض غیر ذمہ دار افراد نے شہید انسانیت کے ممبر سے انسانوں کی دلہ داری کر کے اس مکتب کو وہ نقصان پہنچایا جو دنیا کے کسی دشمن کے بس میں نہ تھا دعوت میں خوش گفتاری کو بنیادی حیثیت حاصل ہے شیطان گفتار کے ذریعے فساد پھیلاتا ہے وسائل شیعہ کی جند گیارہ صفحہ پانچ سنتالیس پر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کے راستے بند کرنے والوں پر لانت کرے وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے لیکن وہ اس کی ناشکری کرتے ہیں جس کی وجہ سے نیکی کرنے والا دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے سے رکھ جاتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ